اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم اور میں ہوں سہار فاطمہ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں بلٹن کا باقیت آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ بلے کے نشان کی واپسی کے لیے پی ٹی آئی پشاور ہائی کو جا پہنچی ہے لیکن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر دیا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ لیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی قرار دیا جائے انٹرو پارٹی انتخابات پر سوال اٹھانا ہی غلط تھا اپڈیٹ کریں آپ کو بلے کے نشان کی واپسی کے لیے پی ٹی آئی پشاور ہائی کو جا پہنچی ہے مزید افصالات جانتے ہیں اپنے نمائندے نواب شیر سے نواب بتائیے گاہ پشاور ہائی کو سے رجوع کر لیا ہے پی ٹی آئی نے جی بالکل پاکستان تحریقی انصاف نے بلے کے نشان اور انٹرا پارٹی معاملے پر پشاور ہائی کوٹ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے اور اس سنے میں تحریقی انصاف کی جانے سے جو ہے وہ پشاور ہائی کوٹ میں ریڈ دائر کر دی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پارٹی انتخابات کرانے کی طریقہ کار سے متعلق فیصلہ دینے کا اختیار نہیں جبکہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا ہے وہ پارٹی ممبر بھی نہیں جبکہ در خواف میں الیکشن اور انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے والے در خواف گزاروں کو بھی جو ہے وہ فریق بنایا گیا ہے جبکہ الیکشن نے جبکہ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں پی ٹی آئی انٹرا انتخابات کو کلازم قرار دیتے ہوئے انتخابی نشان بلا بھی واپس لیا ہے درپاس میں یہ موقع بھی اختیار کیا گیا ہے جبکہ درپاس میں عدالت سے سینئر ججز پر مجتمع بنانے اور آج ہی سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استعدادی جو ہے وہ کی گئی ہے بہت شکریہ نواب شیر آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے اہم خبر دیں گے آپ کو اڈیالا جیل سے جہاں سیفر کیس کا اوپن ٹرائل سیفر کیس کی سماعت جج ابو الحسنان زلقرنین کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں سیبرہ پیٹی آئی کی اہلیا اور بہنیں موجود ہیں جبکہ شاہ محمد قریشی کے اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں مزید تفصیلات جانیں گے طیب بلو سے جی طیب بتائیے جی اڈیالا جیل میں جو ہے وہ سیفر ٹرائل کی سماعت جاری ہے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زلقرنین جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کے خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی اور ان کی اہلیا اور ان کی بیٹی بھی جو ہے وہ دورانے سماعت موجود ہیں اس سوالے تھے جو پرسیکیوشن ٹیم ہے اس کے گواہان جو اس نے اٹھائیس گواہان کی لسٹ دی ہے تو ان کے بیانات جو ہے وہ کلم بند کیے جا رہے ہیں اور واضح تو ان کے پر کہا گیا ہے کہ جو مخالف فریق ہے ان کو کہا گیا ہے کہ جب پرسیکیوشن ٹیم کے گواہوں کے بیان کلم بند ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ان پر جرا کر سکتے ہیں آپ کا جرا کا حق جو ہے وہ مجرور نہیں ہونے دیا جائے گا تو ابھی جو ہے وہ سرکاری گواہ جو پیش کیے گئے ہیں ان کے گواہ ان گواہوں کے جو ہے وہ بیان کلم بند کیے جا رہے ہیں جبکہ جو گزشتہ سماعت ہوئی تھی اس میں جو ہے اصد مجید اور سابق سیکٹری خارجہ سوہل احمد کے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کیے گئے تھے تو اب جو دیگر گوائیں ان کے بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں پرسیکیشن ٹیم کی کوشش ہے کہ جل سے جل جو ہے وہ ان گوہوں کے بیان ریکارڈ کیے جا سکے تاکہ جو مخالف فریق ہے وہ بعد میں ان پر جرا کر سکے تو جج ابول حسنات عزل کنین کی سربرائی میں جو ہے وہ سماعت جا رہی ہے ٹھیک ہے تیب بلوج آپ کا بہت شکریہ آپ کو بتائیں اڈیالا جیل میں سیفر کیس کا اوپن ٹرائل سیفر کیس کی سماعت جج ابول حسنات زلقنین کر رہے ہیں جبکہ کمرہ عدالت میں سربرہ پیٹے کی اہلیہ اور بہنیں موجود ہیں شاہ محمد قریشی کے اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اڈیالا جیل میں سیفر کیس کا اوپن ٹرائل سیفر کیس کی سماعت جج ابول حسنات زلقنین کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں سربراہ پی ٹائی کی اہلیہ اور بہنیں بھی موجود ہیں جبکہ شاہ محمد قریشی کے اہل خانہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور اس وقت ہماری نمائندے کے مطابق گواہان کے جو بیانات ہیں وہ اس وقت قلم بند کیے جا رہے ہیں اڈیالا جیل میں سیفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری ہے عام انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال جاری ہے 26,628 امیدواران نواز شریف اور مریم نواز سمیت نون لیگ داری خرشی شاہ سمیت کئی رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے کاغذات کی جانچ پرتال 30 دسمبر تک جاری رہے گی خواتین کی مقصود نشستوں کے لیے آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی امیدواروں کی اسکروٹی ہوگی عام انتقابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال نون لیگ پیپی اور ایمکیم سمیت متعدد جماعتوں کے امیدواران کے کاغذات نامزدگی منظور نواز شریف اور مریم نواز سمیت نون لیگ کے بیشتر امیدوار کے لیے قرار پا گئے آصف علی زرداری خوشی شاہ سمیت کئی دیگر رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور ہو گئے خواتین کی مخصوص نشستوں کے لیے کل جماعت اسلامی اور ٹیل پی امیدواران کے کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی آئی پی پی اور دیگر جماعتوں کی سکروٹنی کی تاریخ 28 دسمبر مقرر کی گئی ہے عام انتخابات کے لیے 26628 امیدوار میدان میں ہیں جانچ پرتال کا مرحلہ 30 دسمبر تک جاری رہے گا امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لے سکیں گے امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الارٹ کیے جائیں گے آپ کو بتا رہے ہیں عام انتخابات کا دوسرا مرحلہ مرحلہ کاغذات نامزدگی کی سکروٹنی کا دوسرا روز ہے جبکہ جانچ پرتال جاری ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے عبدالحصیب سے اسلام آباد سے فہاد چودری سے لاہور سے عبدالرحمان سے ملتان سے بیورو ہیٹ تاہر خان سے کوئٹہ سے دانش مراث سے تفصیلات جانتے ہیں تو سب سے پہلے روخ کریں گے اسلام آباد کا وہاں موجود ہیں فہاد چودری جی فہاد بتائیے جی دیکھئے ملک بھر میں عام انتخابات کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کا عمل جاری ہے اسلام آباد کے تین حلقے ہیں این اے چھالیس این اے سنتالیس اور این اے اٹھالیس جس کے لیے دو سو آٹھ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے ان میں چھبیس خواتین امیدوار بھی شامل ہیں اور باقاعدہ آرو کے دفتر میں جو ہے وہ سکروٹنی کا عمل شروع ہو چکا ہے اب تک پانچ سے چھے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال مکمل کی جا چکی ہے جس میں جماعت اسلامی کے میاں محمد اسلم بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ جو اکلیتوں کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں اس کے لیے ایک سو پچاس امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے ان کی جانچ پرتال بھی آج سے الیکشن کمیشن کے مرکزی سیکریٹریٹ میں کی جا رہی ہے اور یہ عمل تیز دسمبر تک جاری رہے گا امیدواروں کو سکروٹنی کے لیے جو ہے وہ پیش ہونا پڑے گا اور نادہندگی ثابت کرنی پڑتی ہے مختلف یوٹیلیٹی کمپنیز کی نادہندگی دیکھی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کوئی کرمینل ریکرڈ تو نہیں ہے کسی امیدوار کا اور جو دستاویزات جمع کروای جاتی ہیں ان کی آثنٹیسٹی بھی چیک کی جاتی ہے ریٹرننگ افسران سکروٹنی کا عمل مکمل کرنے کے بعد ابتدائی فیرست آویزہ کریں گے اور اس پر اپیلوں کا حق دیا جائے گا امیدواروں کے فیصلوں کے خلاف ٹھیک ہے فہا چودری اب ہمارے ساتھی موجود رہے گا ابھی روخ کریں گے لاہور کا وہاں پر موجود ہیں عبد الرحمن عبد الرحمن آپ بتائے گا لاہور میں اس وقت کیا صورتحال ہے اقلیتوں اور خواتین کی مصبی نشستوں پر کارزات ہے نامزدگی کی جانچ پرطال کا عمل جاری ہے مصبی نون اور پیپل پارٹی خواتین کے کارزات کے نامزدگی کی الیکشن کمیشن کے سبائی دفتر میں جانچ پرطال کی جاری ہے یہاں یہ بتاتا چلی ہے کہ مسلم لیگ نون کی رانمہ زکیہ شانواز سبا صادق نشست صادق سائشتہ پریویز ملک نشستوں پر کارزات کی جانچ پرطال کے لئے پہنچ گئی ہیں جس کے بہت بڑی تعداد میں تیگر جو خواتین جو رانمہ ہے اور امید واران ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کے سبائی دفتر میں پہنچ رہی ہے اسی طرح نون لیگ کی رانمہ مریم مورنگ دیر پھاری شانوازہ پریویز ملک کے کارزات کے نامزدگی کی جانچ پرطال کا عمل جو ہم مکمل کر لیا گیا ہے اس طرح میں پاکستان پارٹی پاکستان تحریکن صاحب نشست کی جماعتوں سمیت دیگر جماعتوں کی جو مخصوص نشستوں پر کارزات کے نامزدگی کی جانچ پرطال کے لیے اٹھائیس دسمبر کا دن مقرر کیا گیا ہے اور یہ جانچ پرطال اٹھائیس دسمبر تک ہو گی تھی ٹھیک ہے عبد الرحمن ساتھی رہی گا ملتان کا روخ کریں گے وہاں موجود ہیں بیورو ہیڈ تاہر خان تاہر خان آپ بتائے گا آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں اس وقت ناجرکل جانچ پرطال کا جو عمل ہے عام انتخابات کے لیے وہ اس وقت چاری ہے اور آج ہلکہ این اے ایک سو اٹالیس سے سابق زفاقی وزیر رہے ہیں سکندر حیات بوستن ان کے کارزات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں جبکہ سابق وزیر ازم سے یوسف جاگلانی باکستان بیورس پارٹی کی طرف سے ہیں ان کو تیس دسمبر کو تلق کیا گیا ہے جانچ پرطال کے لیے بات کریں سابق ایم اے احمد حسین ڈہڑ کی ان کی جو جانچ پرطال ہے کارزات کی اس کے لیے اٹھائیس دسمبر کو ان کو تلق کیا گیا ہے اور اسی طرح تلقی کے سسلہ بھی جاری ہے کارزات نامزدگی منظور بھی ہو رہے ہیں اور جانچ پرطال کا عمر ہے اس کے لیے مختلف تاریخیں دی جاری ہیں سابق ایم اے اے اور سابق وزیر ازم کو اٹھائیس دسمبر کو تلق کیا گیا ہے تاہر خان آپ ساتھی موجود رہی گا رخ کریں گے کراچی کا وہاں پر جانتے ہیں کیا صورت حال ہے عبدالحسیب بتائے گا جانچ پرطال کا عمل جاری ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس تلقی میں ایم کی ایم کی جانے سے جو امیدوار ہیں جس میں ارشد بورا احمد علیہ السبی کی شہستالہ الدین اور دیگر جہاں کے سکوٹنی آج کی جائے گی اسی طریقے سے خواتین اور افیادی نشستوں کے جو محسوس نشست ہیں ان کی سکوٹنی کا عمل بھی جہاں سبائی لیشن پرمشن کے دختر میں جاری ہے جہاں پرپیوز پارٹی اور ایم کی ایم کی جو خواتین جو امیدواران ہیں وہ جہاں ہمارے نمائندگان تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ بیرسٹر گوھر کی پشاور ہائی کورٹ پہ گفتگو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا سنگل بینچ بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ معتل کر سکتا ہے آج ہی کیس کی سماعت کے لیے کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی سیاسی جماعت کا حق ہے اپنی پارٹی نشان سے الیکشن لڑے یہ پچیس کروڑ عوام کا مسئلہ ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو بیرسٹر گوھر کی پشاور ہائی کورٹ میں گفتگو ہمیں لیول پلینگ فیلڈ تو کیا کچھ بھی نہیں دیا جا رہا تھا مزید ان کا کیا کہنا تھا آئی آپ کو سنواتے ہیں بھی ہے لیکن چھوٹی ہیں پشاور ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ اگر سنگل بینچ بھی ہے تو انٹرم ریلیف گراند کر سکتی ہے پیٹیشن ہم نے فائل کر دی ہے استدعہ ہماری یہی ہے کہ آج ہی سنا جائے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ میٹر ہے بہت ایپورٹی ہے جہاں تھے پاکستان کے پچیس کروڑ عواموں کے فنڈمنٹل رائٹس کا ہاتھ یہ سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ اپنے سیمبل سے الیکشن لڑے اگر وہ سیمبل سے الیکشن نہیں لڑے گی تو دیکھو دو سو ستائیس ریزر سیٹ ہے وہ کس کے پاس جائے گی اور عوام ان ووٹوں کا اور ان سیٹوں کا آگے صدر کے الیکشن پہ آثر ہے سینٹ کے الیکشن پہ آثر ہے چیف منسٹر اور فرائم منسٹر کے الیکشن پہ آثر ہے یہ پولیٹیکل پارٹی سے آپ اگر سیمبل لے لے تو ان پرکٹیکل ٹرمز آپ نے پارٹی کو ڈیزول کر لیا سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے اور پاکستان مسلم ایک نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے نون لیگ انتخابی امید واران کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کا عمل آج سے دوبارہ شروع کرے گی جبکہ آج پارلیمانی بورٹ کا سولوہ اجلاس ہوگا اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ موڈل ٹاؤن میں مناقض کیا جائے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان مسلم ایک نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے نون لیگ انتخابی امید واران کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کا عمل آج سے دوبارہ شروع کرے گی جبکہ آج پارلیمانی بورٹ کا سولوہ اجلاس ہوگا اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ موڈل ٹاؤن میں مناقض کیا جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے انتخابی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے جبکہ نون لیگ انتخابی امید واران کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کا عمل آج سے دوبارہ شروع کرے گی آج پارلیمانی بورٹ کا سولوہ اجلاس ہوگا اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ موڈل ٹاؤن میں مناقض کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے پنجاب میں جمعیت علماء اسلام سے انتخاب اتحاد کا اصولی فیصلہ کر لیا سیٹ ایڈ جسمنٹ سے متعلق بنیادی تفصیلات بعد میں تہہوں گی جمعیت علماء اسلام پارلیمانی بورٹ کے وفت کی ملتان میں پیپلز پارٹی کے وائز شیئرمن سید یوسف رضا گلانی سے ملاقات ہوئی جس میں تجویز پر اتفاق کیا گیا عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رانوما غلام بلور کا بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کا شکواہ کہتے ہیں تخابات کے لیے ماحول نہیں بن رہا سیٹ ایڈ جسمنٹ کے لیے سیاسی جماعتوں سے بات چل رہی ہے جب تک سیاسی حکومتیں نہیں بنیں گے ملک میں سیاسی اور مواسس احکام نہیں آئے گا مزید بتا رہے ہیں پشاور سے بولیوز کے نمائندے نواب شیر جی نواب شیر آگاہ کیجئے گا جی بالکل عوامی نیشنل پارٹی بھی عام انتخابات کے لیے برپور تیاریاں کر رہی ہے میرے ساتھ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد بلور صاحب موجود ہے ان سے بات کرتے جی بتائیے کتنی تیاریاں جاری ہیں انتخابات کے لیے اور سر یہ بھی بتا دیجئے کہ سیٹ ایڈجسمنٹ کا فارمولہ اس انتخابات میں کتنا کامیاب ہوگا میں میرے سب سے پہلے کہ تیاریاں کتنی ہیں تو تیاریاں جب جلسہ نہ ہو جلوس نہ ہو تو کیا تیاری ہو سکتے مومنٹم بنتا نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں آپ کو کہ آپ دیکھیں کہ مومنٹم نہیں بنتا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا جب تک جلسے نہ ہو جلوس نہ ہو جب تک ملک میں شیاسی قومتیں بنتی ہیں جو صحیح حکومت عوام کی حکومت دی تو ضرور شہر سے اتقام بھی آئے گا اور معاشر استقام بھی آئے گا اور جب آپ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے تو نہ شہر سے استقام آئے گا اور نہ معاشر استقام آئے گا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ غلام احمد بلور صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اگر جب انتخابات ہوں گے سیکھ ہے نواب شیر آپ کا بہت شکریہ آگے بڑے آپ کو بتائیں پاکستان اسٹاک مارکٹ میں منفی رجحان ٹریڈنگ کے دوران پندرہ سو اچھاسٹ پوائنٹس کی کمی ہنڈرٹ انڈیکس ساٹھ ہزار اکسو اٹس تک جا پہنچا مزید اپ ڈیٹس لیتے ہیں بول کے نمائندے کفیل احمد سے جی کفیل اسٹاک مارکٹ میں سال کے آخری ہفتے بدترین جو مندی ہے وہ دیکھی جاری ہے اگر ہم اوورال بات کریں ٹریڈنگ اسٹرین کو میٹھا میرے کیمرہ میں دکھائیں گے تو اس وقت بھی اسٹرین کے اوپر نو سو سے زائد پوائنٹس کے مارکٹس میں کمی اور ساٹھ ہزار ساتھ سو اکتس کے لیول پر مارکٹ ہے اوورال اگر ہم بات کر لیں تو مارکٹ کا جب آغاز ہوا جو اس کے بعد سے تقریباً چودہ سو سے زائد پوائنٹس ہیں وہ مارکٹس سے نکل گئے تھے اور تقریباً سٹارٹ ہزار ایک سو چونتیس کا مارکٹ نے لو بنایا ہے اور جو ماہرین سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا کہانا یہ ہے کہ اوورال جو سینٹیمنٹ ہے وہ نیگرٹیو اس لیے کہ اس لیے کہ سال کا آخری ہفتہ ہے اور رول آور ویک ہوتا ہے اب جو فیچر کانڈاکٹ ہوں گے وہ اس کے بعد جنوری میں جا کے جو ہے وہ مارکٹ میں بہتری آئے گی اور مارکٹ جو ہے وہ اب سینٹیمنٹ یہی ہے جو تیرہ دسمبر سے اب تک ہم بات کر لیں جو سٹر سٹھ ہزار ہزار کا جو ہائیس لیول تھا اس وقت سے اب تک تقریبا سات ہزار پوائنٹس مارکٹ سے نکل گئی یعنی کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے تو یہ ایک لیول ہے مارکٹ کا اور اس وقت تک ہم بات کر لیں جو سرمایہ کا رہا ہے وہ خاصتا محتاط روئی اختیار کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہانا ہے کہ جو نئے سال کے آغاز پر اب جو نئی جو حصص کے خریداری ہوگی اس کے بعد مارکٹ میں نسا پر آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید آسیم ملی کرسمس تقریب میں شرکت کے لیے راولپنڈی کی کرائسٹ چرچ پہنچ گئے آرمی چیف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے اسلام ہمیں عام دوستی اور رواداری کا سبعہ سکھاتا ہے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کی خوشیوں میں شرکت آرمی چیف جنرل آسیم ملی راولپنڈی کے کرائسٹ چرچ پہنچے تو چرچ انتظامیہ نے ان کا خیر مکتم کیا اور تہوار میں شرکت پر شکریہ آدھا کیا آرمی چیف نے پاکستان میں مقیم تمام مسیح برادری کو کرسمس کی مبارک پات دی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا کہ اسلام بین المذاہب امہانگی کے فروغ کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا قائد آزم نے تمام شہریوں کو پاکستان میں ان کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی کا یقین دلایا تھا متحد و ترقی پسند پاکستان کے لیے قائد آزم کے حقیقی ویجن پر عمل کرنے کی ضرورت ہے سابق نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کہتے ہیں بلاج کو سی ٹی ڈی نے دہشت گرد کے طور پر پکڑا یہ لوگ منظم سازر سے لوگوں کو ورغلا کر احتجاج کا محال بناتے ہیں بول کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ دہشت گردوں نے شہدیوں اور جوانوں کو شہید کیا کیا دھرنے میں شریک لوگوں نے ان واقعات کی مضمت کی دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان اور پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کو ایک نون سیروس کے حوالے سے پکڑا ان کو ریکاوری کے لیے لے جائے یہ سریڈی کا ورزن جو ہے وہ کوٹ میں آ چکا ہے میڈیا میں آ چکا ہے تو اس نے وہ ان کے ساتھیوں کے فائرنگ سے مارے گئے پاکستان کے مقابلے میں ایک منظم قسم کی سازش کے ذریعے معصوم لوگوں کو ورغلا کر ان کو پوٹس کے نام پر اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جہاں جہاں پوٹسٹ ہو وہاں وہاں مجھر ہو کہ وہ وائلنس جو ملکنس کر رہے ہیں وہ وائلنس کو سپسٹ کر رہے ہیں جس میں ہزاروں لوگوں کا قتل ہے مایس مائیگریشن ہے پنجابیز کا فروم کوٹا ٹو جسنگ پارٹس آف پاکستان اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا کیا اس کی مضمت شریف لوگوں نے یا اس مارچ میں شریف لوگوں نے کیا آنکر از نو ایک طرف بیل اے بیل اے بی آر اے یہ تمام دہشتگرد تنظیمیں جو ہیں انہیں صرف افواج پاکستان پر حملہ آور ہیں قتل کرنے میں مشکول ہیں اور وائلنس کے گریے بندوق کے زور پر ملکستان کو تونا چاہتے ہیں پاکستان کو تونا چاہتے ہیں یہ خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے جہاں میلبرن ٹیسٹ کے پہلے دن پاکستان نے ٹاؤس ریت کر آسٹریلیا کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی کینگروز نے دین ویکٹو کے نقصان پر اس سو پاسٹ رنس بنایا ڈیویڈ وارنر 38 رنس بنا کر آغا سلمان، اسمان فواجہ 42 رنس بنا کر حسین علی اور اسٹرس اسٹرس 26 رنس بنا کر آمیر جمال کا شکار بنے سیریز میں پاکستان کی ناقص فیلڈنگ کا سلسلہ جاری ہے عبداللہ شفیق نے صرف دو رنس پر وارنر کا کیچ کر دیا دوسرے ٹیسٹ میں پاکستانی سکارڈ میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں آل راونڈر فہی مشرف کی جگہ حسین علی، زخمی خورم شہزاد کی جگہ میر حمزہ جبکہ وکٹ کیپر سرفراز احمد کی جگہ رزوان احمد ٹیم میں شامل کیے گئے ہیں میلبرن میں بارش کے بائیس میچ کافی دیر تک رکا رہا آگے بڑھیں گے اور غزہ کے صورتحال کی بات کریں تو اسرائیل کے نحتے فلسطینیوں پر مظالم جاری ہیں فلسطینی وزارت سیحت کے مطابق غزہ میں گزشتہ چوبس گھنٹوں کے دوران دھائی سو فلسطینی شہید جبکہ پانچ سو زخمی ہو گئے ہیں المقاسی کیمپ صفحہ ہستی سے مٹ گیا تمام امارتیں تباہ کئی خاندان ملوے تلے دوی ہیں سلامتی کاؤنسل میں قراردات پاس ہونے کے باوجود غزہ میں امدادی سامان کی ترسیل میں اضافہ نہیں ہوا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا لہجہ شکست خوردہ ہونے لگا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مزید محلت مانگ لی اپنی پارلمنٹ میں کہا کہ غزہ میں جنگ جلد ختم نہیں ہوگی جنگ طول پکڑنے پر اسرائیلی وزیراعظم کو یرغمالیوں کے اہل خانہ نے کھیڑ لیا قید افراد کو وطن واپس لانے کا پرزور مطالبہ کیا نیتن یاہو کے خلاف نارے لگائے گئے اسرائیلی وزیراعظم پر اپنوں کا شدید دباؤ آساب شل لہجہ شکست خوردہ ہونے لگا نیتن یاہو کا اپنی پارلمنٹ سے خطاب میں یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مزید وقت کا تقاضہ انہوں نے کہا کہ جنگ مزید طویل اور شدید ہوگی اس موقع پر اسرائیلی یرغمالیوں کے ورثہ بھی پارلمنٹ کی گیلریز میں موجود تھے جہاں انہوں نے نیتن یاہو کی مزید جنگ کی بات پر نہیں ابھی 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 کے نارے لگائے ناروں پر نیتن یاہو گھبرا گئے آئیں بائیں شائع کرنے لگے کہا ہم فتح کے بغیر جنگ نہیں روک سکتے مشن مکمل کرنے کے لیے مزید وقت چاہیے ہوگا یرغمالیوں کے ورثہ نے اسرائیلی وزارت دفاع کے باہر بھی جمع ہو کر احتجاج کیا غزہ میں اسرائیل کے 129 یرغمالی حماس کے پاس قید ہیں جبکہ خود اسرائیلی حملے میں یرغمالیوں کے مارے جانے پر ان کے ورثہ میں نیتن یاہو کے خلاف سخت غم غصہ ہے اور دنیا بھر میں اہل فلسطین کے لیے مظہرے جاری ہیں مظلوم فلسطینیوں سے ظاہر ایک چہتی کے لیے امریکہ اور یورپ میں شدید احتجاج ہو رہا ہے صبح ساڑھے سات بجے اٹھے مگر ناشتہ نہیں ملا بستر صاف کیا دیگر بچوں کے ساتھ کھیڑا بہت مزا آیا 11 سالہ فلسطینی بچی کی شہادت سے ایک روز قبل لکھی گئی ڈائری سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ننی سیلہ غزہ کے المغازی کیم پر حملے میں دیگر بچوں سمیت شہید ہو گئی فلسطین کو خون میں لہلانے کے بعد اسرائیل نے شام پر بھی حملہ کر دیا ہے دمشق میں اسرائیلی تیاروں نے بمباری کی اسرائیلی حملے میں ایرانی فوجی مشیر سید رزی موسوی شہید ہو گئے عرب میڈیا کے مطابق حملہ اس وقت کیا جب وہ مشاورتی اچراس سے خطاب کر رہے تھے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی حملے کی مضبط کہا یہ اسرائیل کی باکھ لاہٹ ہے اس حملے کے قیمت اسرائیل کو چکانا پڑے گی نحتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کا غیر انسانی ظلموں سے تم جاری آرٹیکل تین سو ستر کی منصوخی کے بعد مقبوضہ کشمیر میں نو لاکھ بھارتی فوج کی بربریت اروج پر ہے قابض فوج راجیروی سیکٹر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کی مرتفع ہوئی حراست میں لے گئے کشمیریوں کو بے دردی سے شہید کر دیا بے رہم قتل عام پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا ڈراما رچایا بریگیڈیا رچاریا کرنر اور لیفٹنین کرنل کو برطرف کر دیا جرت و بہادری کی مثال نائک محمد عاطف شہید بہادر جوان نے دفاع وطن کے خاطر اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تیرہ اور چودہ اگز دو خزار بائیس کی درمیانی شب منگی ڈیم میں ملک دشنان دہشت جرد یوم آزادی کی خوشیوں پر حملہ آور ہوئے نائک محمد عاطف نے خود کو اس مشکل آپریشن کے لیے رضا کارانہ طور پر پیش کیا جوان مردی سے لڑا اور جان وطن پر نچھاور کر دی والدین کا کہنا ہے کہ بیٹے کی شہادت پر فخر ہے قوم شہدہ کے قربانیوں کو یاد رکھے یہ مجھے بہت پیارا تھا یقین تلی یہ سنٹر مان سر کے میں ٹرینوں کا رہا ہے میں دو دفاعز کے پاس گیا ملنے کے لیے اتنا پیارا تھا میں قارد کہتا تھا میرا بیٹا میں ارزائی میں سو رہا ہوتی ہے کمبل میں سو رہا ہے بہت دریئر میرا بیٹا تھا بیٹے ہوئی تین ہیں پر یہ کیا عبادت ہے اس کی پر ہر وقت روٹا ہے تو یہ کیل کر کبر بھی چھپ کر گنا بیٹھ کر کمرے میں روتا رہتا ہوں میرا بیٹا یہ کام کرتا چھوٹا بیٹا ابھی کہتا میرا پاپا ابو میرے پاس آت سے سوتے کیسے جیسے میری بیٹی کہتا ہے پوتی خوشی بڑی ہے میرے پوتی میرے پوتی موت کیسے ہوتا سو چاہدہ دی موت ہم تیش و گردوں کو اندر بلکل آنے نہیں دے گئے بلکل اندر جو رہا ہے جو مرضی ہے یہ کار نے یہ کتنے بادر ہو گیا باہر سے بادر نہیں ہے یہ پاکستان فوجی سے پاکستان آرمی سے پاکستان قوم لیے میرا پیغام ہے اندر شدا کی قربانیوں کو اجانے بہن چنگا بچایا بہن دوتا دیتی بہن فخرتا مانے یا میرا نیک آتف جو دیڑا شہیدوں نانے دستے نو شامی کو پانچ نا ٹیم ہے ہمیں سرکار ملائی ہے گل بات مغفت رہنی ہوئی ہے اسلام دوا دتا اس ٹھیک تھا اس نے انجباز جی کو بدلی نظر آئی ہے میں کہ آتف کیوں پولا جا پیابولنے ہیں آنا میں میں ویسے دیٹے آن تہتاں پیابولنے ہیں تو میں نے دردہ میں تتھے آن کے ساتھ تو وہاں شادوک میل دیا ساں بہت خوشی ہوئی ہے اللہ اس ملک کوئی سکون دے گا جڑے اور بھی شہیدوں نے انہوں نے مو پہنے ہیں مو فخر تو مان بچایا سراں وہاں بھی فخر ہے زندہ تو صرف ساڑھے نال لڑ گیا ہے ملکات نہیں ہو سکنی پردہ لگیا ہے یہ درونے درسی ہیں ہے زندہ وہاں ہر گل نظر شادو تو دیکھیں کہ کتنا اس کا عالی مقام ہے عالی درجہ ہے کہ اس کو آپ دنیا لیول کے بارے میں تو اس کو آپ رکھ کے کمپرمیزن اس کا نہیں کر سکتے داشتگردوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو کرنے بزلدلانوں چوری عملے کرتے ہیں میرے بھائی بھی جو حملہ ہوا ان پی بھی چوری ہوا ہے نمل یونیورسٹی ملتان کیمپس کے طلبہ اور سیکلٹی کا ملتان گیریشن کا دورہ ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا طلبہ نے یادگار شادہ پر حاضری دی پھولوں کی چادر چڑھائی وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے بہادر سپوتوں کے بلند درجات کے لیے خصوصی دعا کی طلبہ اور طالبات کو پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے لا زوال قربانیوں پر بریفنگ دی گئی طلبہ کے درمیان رساکشی کا مقابلہ ہوا بکتر بند گاڑیوں کی سیر کروائی گئی اور فائرنگ کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہی دی گئی آج ہم نے جو دین ہے وہ آرمی کے ساتھ گزارا ہے بہت زیادہ جوای کیا اس چیز کو ہم لوگوں نے اس کی ٹریننگ سنٹرز کو دیکھا ہے ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے آرمی والے سخت ٹریننگ کر کے ہمیں محفوظ رکھتے ہیں تو آج ہمیں جو اصل زندگی کا مطلب آج پتہ لگا ہے کہ آرمی والے کیسے زندگی جیتے ہیں کیسے زندہ رہتے ہیں اور کتنی ہارڈ ٹریننگ کرتے ہیں فائزہ مشتاک میرا نام ہے اور میں نمل ملتان میں کیمپس کارڈینیٹر ہوں ڈیفرنٹ ایکسپیرینس رہا ہے آج کے سٹوڈنٹس کے لیے سالڈ کورس ہوتا دیکھا اور اب اس فکت ہم فائرنگ رینج پہ موجود ہیں میرا خیال میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز زیادہ it should happen more often زیادہ سے زیادہ ہی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے because it is creating a very good life zone between civilian population and army اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز ایک بہت ایک اچھا softer image اہم خبر سے آگاہ کریں گے نیول چیف کی تھائیلینڈ میں انڈین اوشن نیول سمپوزیم میں شرکت امیر الباہر کی کمانڈر قطر امیری نیول فورسز سے ملاقات ہوئی ہے مزید تفصیلات جانیں گے نوماندر خصوصی سلمان آوازے جی سلمان بتائیے جی بالکل انڈین اوشن ریجن کندر سیکیورٹی کے حوالے سے خاص طور پر میری ٹائم ڈومین کے اگر ہم بات کریں تو اس میں امنومان اور جو پائیدار ترقی بلو اکانومی کا ایک آج کل چرچہ ہے اس حوالے سے یہ فورم جو ہے تھائیلینڈ کے دارالحکومت بینک آکھ میں منقض ہوا جس میں پاکستان کی نمائندگی نیول چیف سربراہ پاک بیریہ ایڈمیرل نبید اشرف نے کی اور اس سمپوزیم کے موقع پر ان کی دیگر جو ہم اثر ہیں ہم منصب ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی اس کے اندر کمانڈر قطر امیری نیول فورس کمانڈر کمانڈر ان چیف روائل تھائی نیوی کمانڈر روائل امانی نیوی فرانس کی چیف آف نیول سٹاپ کمانڈر ایرانی بیریہ سے اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں نیول چیف کے اور توجمان پاک بیریہ کے مطابق نیول چیف کی ریشین نیوی کی ڈپٹی کمانڈر ان چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ فلیٹ کمانڈر آف روائل نیوی برطانی اور وائف چیف آف میری ٹائم سیلپ دیفنس اور جاپان کے سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس ملاقاتوں کے دورا نیول چیف نے عالمی سطح پر میری ٹائم ڈومین میں بڑھتے ہوئے خطرات سے جمٹنے کے لیے پاکستان نیوی کے کردار پر ڈوشنی بھی ڈالی اور جو بلو اکانومی جس کی آج کل ہم بات کرتے ہیں اس سے مزید فروغ دینے کے لیے بھی ان تمام امالی کے درمیان جو ہے مزید تعاون کو فروغ دینے کے اوپر بات پاکستان 2014 سے انڈین اویشن نیول ٹیمپوزیوم کا اہم رکن ہے سرگرم رکن ہے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ اس کے ذریعے سے بلو اکانومی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے ٹھیک ہے نمائدہ خصوصی سلمان آوان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور عام انتخابات 2024 میں دلچسپ صورتحال پیر محل میں ایک ہی خاندان کی چار خواتین اپس میں مد مقابل آگئی بیٹی ماں اور نانی کی ایک ہلکے میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں ہلکہ پی پی ایک سو چوبیس میں کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے مزید اپ ڈیٹ لیتے ہیں اپنے نمائندے مقصود احمد سے مقصود بڑی دلچسپ خبر ہے یہ کیا تفصیلات ہیں ہاں جی بلکل یہ پی پی ایک سو چوبیس ہے اس سے پہلے یہ مقروم سید علی رضا شاہ صاحب یہاں سے ایم پی اے ہوا کرتے تھے ان کی وحوات کے بعد جو ہے وہ ان کا خاندان سامنے ہے ان میں جو ہے سونیا بی بی پچھلے الیکشن میں پی پی ایک سو چودہ سے ایم پی اے تھیں اس کے بعد جو ہے اب جو دوہزار چوبیس کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں سونیا بی بی اس کی والدہ شمیم فاطمہ اور سونیا بی بی کو بیٹی ہے فاطمہ اکبر وہ اس وقت میدان میں اور ان کے مد مقابل ان کی ایک سو تیلی ماں ہے سائمہ بی بی وہ بھی مد مقابل ہے یہ چاروں ایک ہی خاندان کی خواتین ہیں اور جو ایک دوسری کے خلاف جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اطلاعات کے مطابق جو سائمہ بی بی ہے وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں اور جو سونیا بی بی ہیں وہ تحریک انصاف کی کینڈریٹ بتائی جا رہی ہیں ٹھیک ہے مقصود احمد بہت شکریہ آپ کا اور ابھی افسوس نا خبر دیں گے آپ کو مان سہرہ سے جہاں جیپ کھائی میں جا کری ہے جس کے نتیجے میں دو افراد جا بہت ہو گئے ہیں جا بہت افراد میں کانسلر منشی زمان اور درائیور سجاد شامل ہے حادثہ گھنال میں پیش آیا ہے مان سہرہ میں جیپ کھائی میں جا کری ہے دو افراد جا بہت ہو گئے جبکہ جا بہت افراد میں کانسلر منشی زمان اور درائیور سجاد شامل ہے حادثہ گھنال میں پیش آیا ہے اسلام آباد میں ٹارگیٹ کلنگ سر اٹھانے لگی تاجر سفدر صدیق فائرنگ سے جام بھاک ہو گئے پولیس کے مطابق موٹر سائیکل سوار ملزمان نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے سفدر صدیق سبزی منڈی کے صدر تھے لاش پمس منتقل کر دی گئی سبزی منڈی پولیس نے مقتول کے بیٹے کی مدیت میں ایف آئی آر درج کر لی تاجروں نے واقعی کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسلام آباد سبزی منڈی کو غیر معاینہ مدد کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے خبر دیں گے آپ کو کراچی سے جس کی شاہ جہاں موبائل مارکٹ میں رات گئے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا آگ بجھانے کے عمل میں دس گاڑیوں نے حصہ لیا دکانداروں کا کہنا ہے کہ سو سے زائد دکانیں متاثر ہوئیں فائب رگیٹ کے مطابق آگ ایک دکان میں لگی تھی جس نے کئی دکانوں کو اپنی لپیٹ پہ لے لیا بروقت پہنچنے سے آگ کو پھیلنے سے روک دیا دکانوں کے سامنے رکھے کیبنز بھی جل گئے موسم کی خبر یہ ہے کہ آلودگی میں لہور نے دنیا میں ٹاپ کر لیا کراچی نے بدترین آلودگی میں چہتی پوزیشن حاصل کر لی لہور میں آلودگی کا لیول 343 رہا لہور میں دھند کے باعث پر واضح منصور اور تاثر کا شکار ہے متعدد موٹرویز کے مختلف سیکٹرز بن بلوچستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی گلت بلکستان میں خون جمع دینے والی سردی کا ازور معاملات زندگی متاثر ہو گئے لہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا کراچی کی فضا بھی بدترین قرار لہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں ائر کالیٹی انڈیکس کے مطابق لہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں پہلے نمبر پر رہا جس کا ایک یو آئی 343 ریکارڈ کیا گیا کراچی کا فضائی میار بھی مزرسی ہت رہا اور شہر قائد 171 ایک یو آئی کے ساتھ آلودہ ترین شہروں کی فیرست میں چوہتے نمبر پر ہے شہر قائد میں سبسویر سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ موسم سرد اور خوشک ہے لاہور میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان موجود نہیں لاہور ائرپورٹ کے اطراف میں دھن کے باعث رنوے پر حد نگاہ 350 میٹر تک ریکارڈ کی گئی جس کے باعث لاہور آنے جانے والی چھے پروازے منسوخ ہو گئیں سولہ سے زائد پروازے کئی گھنٹوں کی تاخیر کا شکار رہی پنجاب اور سندھ کے مختلف میدانی علاقے شدید دھن کی لپیٹ میں ہونے کے باعث موٹر ویس کے کئی سیکشن ٹریفک کے لیے بند کر دیے گئے پنجاب میں دھن کے باعث راستے گھم ہو گئے شدید دھن کے باعث موٹر ویس کے مختلف سیکشنز بند کر دیے گئے بلوتستان میں سردی کی شدت بڑھ گئی سوبے کے بیشتر ازلا میں موسم خوشک جبکہ شمالی ازلا میں سرد رہے گا گلگت بلتستان میں جمع دینے والی سردی کا زور ہے پارہ منفی پندرہ ہونے کے باعث معمولات زندگی بھی متاثر ہیں رخ کریں گے آزاد کشمیر کا جہاں بالائی اور میدانی علاقوں کو سردی نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے دن کو دھوپ لگتے ہی سردی کی شدت میں کمی ہوتی ہے بالائی علاقوں میں وادی نیلم جہلم ویلی حویلی باق راولہ کوٹ میں شدت کی سردی ہے مزید احوال بتا رہے ہیں مزارفہ آباد سے بشارت مغل جی بلکل آزاد کشمیر بوسم کی اگر بات کی جائے تو آزاد کشمیر بر میں سردی کی جو شدت ہے بدستور برقرار ہے مزفرہ آباد اور اس کے گرد و نوا میں اس وقت سورج کے ساتھ جو بادلو کی آق مچولی کا سلسلہ جاری ہے اور آزاد کشمیر کے اگر بالائی علاقوں کی بات کی جائے جس میں وادی نیلم ہے لیپا ویلی ہے حویلی ہے گنگا چوٹی ہے مکڑا پار ہے سدنگلی ہے تولی پیر ہے دیگر جو آزاد کشمیر کے بلند ترین مقاماتیں وہاں سردی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے گزشتہ دنوں جو بلند و بالا پاروں پہ برباری ہوئی ہے اس کے باعث اب آزاد کشمیر کے میدانی علاقوں میں بھی سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور آزاد کشمیر بر میں صبح اور شام کی اوقات میں کئی ہلکی دوپ لگتی ہے تو سردی کی شدت میں کمی واقع ہوتی ہے تا ہم شام کے اوقات میں خون جمع دینے والی سردی نے آزاد کشمیر کے بلائی علاقوں کی گر بات کی جائے تو وہاں لوگوں کو اپنے گروں میں محسور کر کے رکھا ہوا ہے دوسری جانب موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ اہندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آزاد کشمیر بر کا موسم مزید سرد آپ کا بہت شکریہ گلگت بلتستان میں جاری بارش اور برد باری کا سلسلہ رکھ چکا ہے مگر اب بھی شدید سردی پر قرار ہے ندیہ جھیلے منجمد ہونا شروع ہوئی ہے گلگت بلتستان کے موسم کا عوال جانتے ہیں وادیہ نگر میں موجود بولنے اس کے نمائندے ندیم خان سے جی ندیم بتائیے گلگت بلتستان میں گدشتہ دو روح سے گلگت بلتستان کے جو شہری علاقے ہیں یہاں پہ موسم سابقی مگر صبح اور شام کے اوقات میں سردی کی شدت جو ہے اس میں بڑی حد تک اضافہ ہو جاتا ہے درجہ حرارت جو ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتانے کہ گلگت بلتستان کے جو دیگر بالای علاقے ہیں خصوصاً بلتستان ڈیویجن زلہ غزر زلہ ہنزہ زلہ ستور میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان کے شہری علاقوں سمیت میدانی علاقوں میں آئندہ تین روح تک موسم صاف رہے گا بہت شکریہ ندیم خان آپ کا اور چین کے موسم کی بات کریں تو شدید تھنڈ کے پیش نظر سردی کا بہتر سالہ ریکارڈ ٹو گیا مسلسل نو روز تک درجہ حرارت منفی دس رہا ملک کے شمالی مشقی حصے میں درجہ حرارت منفی چالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرنے کا امکان ہے میری ساری زندگی کو بے سمر اس نے کیا عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا اردو اور پنجابی کے مشہور شائع اور عدی منیر نیازی کو دنیا سے گزرے سترہ برس بیٹ گئے ان کا شیری لب و لہجہ انفرادیت کے ساتھ ہمیشہ انہیں نمائی مقام عطا کرے گا انہوں نے بے شمار گیت غزلیں اور نظمیں لکھی مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے مرے ہونے کی گواہی دیں گے محبت کے خوشبو بکھیڑنے والی شاعرہ پروین شاکر کو بچھڑے انتیس برس بیٹ گئے اردو عدد کی دنیا میں ان کا نام اور کلام آج بھی زندہ ہے گلوکار چاہت فتی علی خان انتخابی میدان میں اتر آئے این اے 128 لاہور سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا چاہت فتی علی خان ازاد امیدوار کے طور پر میدان میں اترے ہیں کہتے ہیں ملک کی ترقی کے لیے سب نے ووٹ دینا ہے خبر ہے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے تو جنگ جووں کی کہانی ایکشن فلم ری بیل مون پارٹو کا ٹریلر جاری فلم آئندہ سال انس اپریل کو ریلیس کی جائے گی نیوز بولیٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولیوز ڈاٹ کام اور دیکھتے رہیے بولیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے